تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں نوستکار میں ہوں فیرو جہاسمی آج تھانے مہانگر پالکہ نے مومرہ کے قادر پیلیس کے سمیب کاکہ نگر ہے جہاں نالے کے بغل میں دکان کے اوپر بن رہے پترے کی سیٹ پر کاروائی کیا ہے اور اس کے بعد دکان کو سل کر دیا ہے ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ تصویر ہے اس دکان کی جس دکان کے اوپر سیٹ ڈالنے کا کام چل رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا دکان کے اوپر بوٹ لگانے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن تھانے مہانگر پالکہ یادکاری امید گڑکری اور سابلے مہانگر پالکہ کی ٹیموں کو لے کر اس دکان پر لگ رہے سیٹ کو نکال دیا ساتھ ہی ساتھ سل بھی کر دیا اس دکان کو اور دوسری خبر کاکہ نگر کے اندر ایک بیلڈر نے بیلڈنگ بنانے کے لیے کافی دنوں سے کھڑک ہو دا ہوا تھا اور یہ کھڑک کافی بھیانک اور خطرناک تھی جس کو لے کر بیلڈنگ میں رہنے والے لوگوں نے تھانے مہانگر پالکہ کو سکایت کی تھی آج وہاں بھی تھانے مہانگر پالکہ نے پہنچ کر جیسی بھی لگا کر کھڑکے کو پاٹ دیا اس پر بھی تھانے مہانگر پالکہ نے کاروائی کی ہے ہم آپ کو بتا دیں جس جگہ پر بیلڈر نے کھڑک ہو دا ہوا تھا اسی کی ٹھیک اگل بگل میں دو عمارت پہلے سے کھڑی ہیں اور اس عمارت کے سوسائیٹی کے بچے اسی جگہ پر کھیلتے ہیں ہمیشہ اس کھڑکے کو لے کر بچوں کا در ستایا ہوا تھا ان پریبار والوں کو کبھی کوئی یہاں پر خاصہ نہ ہو جائے جس طرح سے ابھی پچھلے ہفتے گورے گاؤں میں گھٹنا گھٹی ہے اس سے ہر کوئی صدمے میں ہے پورا ممبئی صدمے میں ہے جس کو لے کر ہر کوئی صدمے میں ہے در اسی بات کی تھی یہاں پر بھی کوئی حاصلہ نہ ہو جائے جانتے ہیں وہاں کے جو لوگ آس پاس میں سوسائیٹی کے رہنے والے لوگ ہیں وہ مہلائے کیا کچھ کہہ رہی ہیں جنہیت میں اور ایسا کام کر کے بہرحال آج نگرپالی کا والوں نے ایک اچھا ثبوت دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کی ان تک شکایتیں پہنچیں گی یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا بڑا کھڑا خود کے رکھا ہوا ہے پورا ایک دم بچے نہ دو تین بچے یہاں پہ کھڑے روز بھگاتے کبھی گر گئے خدا نہ خاصتا کچھ ہو جائے بچوں کو تو کیا کلے گا کون آئے گا ان کو دیکھنے کے لیے بچے اس کے پاس کھیلتے ہیں ہمارے سب کے بچے کھیلتے ہیں ان کی بھی بلڈنگ کے بچے سب کھیلتے ہیں اور ان لوگوں نے اتنے کھڑے کر دیا کل بھی بچوں کو چلا کے ہم نے بھگایا ہے مگر وہ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا آج مہا نگرپالی کا آئی ہے تو ہم چاہتے کہ وہ لوگ انہوں نے ہماری سونی ہے واقعہ تو معلوم ہے جب بھی ہوا ہے جہاں پہ بچے گٹر میں گر گیا اوپن گٹر میں اور یہ بھی کچھ کم نہیں یہ چھے پھوٹ کا گڑھا ہے بچوں کو ہم خود یہاں سے چلا چلا کے بھگا دیں کیونکہ وہ یہاں کھیلتے رہتے ہیں اب یہ جب تک کھول ہے بچے یہاں پہ گرنے کا ڈر ہے پھر اس کی ریسپونسیبیٹی کس کی اوصل یہ ہے وہاں پڑے ہوئے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں دیل ہی دیکھ رہی ہوں وہ بچوں کو پر سے آواز دیتی ہوں اور ان کو بولتی ہوں جاؤ یہاں سے کلیاں پانی بڑھتا ہے بچے لوگ گر جاتے ہیں یا اتنی بیماری پہننا ہے خطر ہے اس کا کیا کریں گے ابھی کچھ کرنے والا ہی نہیں ہے میں تین چاہے بچے یہاں کھیل رہی ہیں کھڑے کھلے ہوئے ڈیلی بچے آتے ڈیلی یہاں پہ کھیلتے ہم لوگ آواز دے دے کے ان کو بھی جاتے تو آپ نے سنا اسٹھانی لوگ اس کھڑے کو لے کر کافی چنتی تھے اس کی سکایت تھانے مہانگر پالکہ کو کیا تھا پالکہ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے ہم آپ کو ایک بار پھر دکھاتے ہیں آپ دیکھیں یہ تصویر یہ کھڑا کتنا بھیانک ہے اور کون کھوڑا ہے کون بیلڈر ہے اس کے بارے میں جانکاری سامنے نہیں آئی ہے لیکن اس عمارت کو بنانے کے لیے کھڑا کھوڑا گیا تھا کافی دن پہلے یہ کھڑا کھوڑا گیا ہے کافی خطرناک ہے اور اسی کھڑے کے آس پاس چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے تھے کسی خطرے سے کم نہیں تھا اور اسی کے ساتھ سماج راجنیتی سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے پرہا ٹائم